مہترمہ زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو مہترمہ کرتا ہوں اپنے شو میں بڑا افسوسناک دردناک واقعہ جو پیش آیا افسران جمان شہید ہوئے اور ہیلیکاپٹر حاصل میں شہید ہوں گی کیا کہیں گی اس حوالے سے ہر پاکستانی کا دل غم زدہ ہے غمگین ہے تکلیف ہے اتنے ہمارے کمال کے افسران جن کے ساتھ پوری قوم کی دعائیں ہوتی ہیں اس طرح حادثہ ہو جائے تو ہزاری بات پوری ملک ہی تو گوار ہوتا اور پھر ہمارے تو اپنے بورڈر پر جو ہمارے آن فورتت میں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ہمارا تو دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے اس کے بارے میں تو جتنے بھی الفاظ بیان کیے جائیں وہ تکلیف شاید نہ وہ ہو بیان ہو سکے ساتھ ساتھی آپ کے ساتھی ہے کہ جو یہ مونسن میں اور یہ جو اس وقت تمشنے کے مسلمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت ساتھ حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وی انفورچونیٹ اور پھر ہمارے جو ہمسایہ ملک جس کو ہم ایک آنگ بھی نہیں کھٹکتے اچھے نہیں لگتے انہوں نے ہمارے دریاؤں میں جو پانی چھوڑ دیا ہے ہمارے زمین نے جو ہیں وہ لاکھوں زمین جو ہے اکڑکی ہماری وہ کٹاؤ کے اندر آگئی ہے کھڑی فصلے ہماری تباہ ہو گئے اور ہمارے جو جانی نقصان ہوا ہے انتہائی دکھیں لاش پانی کے اندر تیر رہی ہیں آہم بستیوں کے اندر پانی آگیا گھروں کے اندر پانی آگیا ہے اور آہ بچے اس کے اندر چھتے گرنے سے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے وہ بہت ہی تکریف اور ازمائش کا ٹائم ہے پاکستان کیلئے میں سمجھ ہوں دکھ کی گھڑی ہے مل کے اگر اسے لڑیں گے آہ ان تمام ڈیزاسٹر سے مل کے اگر ان کلامٹی سے لڑیں گے تو انشاءاللہ آہ بہتری آئے گی زردار گل صاحبہ آہ ایک بڑی تباہی جس طرح بارشوں نے آہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں مکانات جس طرح تباہ ہوئے دوسری طرف عمام کا ایک رییکشن بھی آیا ہے کہ حکمران صرف اپنی حکومت بچانے میں کوئی گرانے میں اس طرف اور بلوچستان میں جاتے جاتے حکومت نے کافی دیر کر دی پنجاب کے اندر جس طرح راجن پور یہ پورا پٹی آپ کی جو ہے جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں تباہ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایک عمام کا بڑا غصہ ہے اس چیز پر کیا کہیں گے میں تمہیں سب آپ سے کٹلی اگری کرتی ہوں میں تو خود اسے عمام کا حیثہ ہوں اور میں سارا ٹائم دیرہا حضرت خان میں رہتا ہوں میرے اپنے کچھ یوتیز جو ہیں وہ پانی کے اندر جو ہے وہ بہگیاں کٹا ہوا گیا ہے اور جو میرے ساتھ پہلے حلقیں ہیں علاقے ہیں مانہ حمدانی تونسہ رجان پرکم پرکمبر تونسہ وہاں تو بکترین سراب ہے اور اس قدر آزمائش اور تکلیف میں مکانات جو ہیں وہ گر گئے ہیں لوگوں کو پرچھتے گر گئے ہیں کرنٹ لگنے سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس وقت سخت قسم پرسی کے لئے تکلیف اور آزمائش میں لیکن اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو عوام میں کوئی ٹھیک کہتی ہے تھری منٹ سے جو ہیں وہ ارلی ورننگ ہے مجھے یہاں تک یاد دیر مہینہ پہلے میں نے آواز اٹھائی تھی بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر گیارہ لوگ شہید ہو گئے تھے اور بلوچستان میں تین دن کے اندر توفانی سلاب اور بارشوں سے اسی طریقے سے اُنتیس لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے کراچی بھی ابھی تک دوبا ہوا ہے اربن فریڈنگ کا شکار ہے انتظامیہ کی نائلی اور جہاں پہ زرداری صاحب کو عوام کے اوپر پیسہ لگانا چاہیئے تھا دوبتے ہوئے کراچی کے اوپر پیسہ لگانا چاہیئے تھا سلاب کی طبعہ کاریوں پیسہ لگانا چاہیئے تھا وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ چھوڑی کر کے پورے ٹوکرے اٹھا کے بفکیس لے آتے ہیں پنجاب کے اندر اور یہاں پہ ضمیر فروشی کرتے ہیں منگیہ لگاتے ہیں خرید و فروش کرتے ہیں ضمیر خریدتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کے جو ہے وہ ووٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں پچاس پچاس کروڑ جو ہے ایک ایک نمائنے کو یہاں پہ پنجاب حکومت ایک مرخی جو ہے چھوڑ چھوڑ حمدر شہباز اس کی حکومت کو بچانے کے لیے زرداری صاحب لے کر آئے بچائے کی ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ وہ جن کے عوام کی سلاوزدگان کی تقریف میں عظمائش میں لوگ کی فکر کرتے ہیں چار چار پانچ پانچ کروڑ مہاں لگا دیتے ہیں وہ پچاس پچاس کروڑے ایک بندے کو خریدنے کے لیے لگاتے رہے بلوچستان حکومت بھی ویری انفورچنٹلی سوتی رہی اتنا سلاور تباہ کاری تمام جمعیت علماء فے ہے باپ پارٹی ہے یہ ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اچھا ایک لفظ مجھے بتا دے جو انہوں نے کنڈامینیشن کا یا مدد کا یا اپیل کا انہوں نے کہا ہو اگر کسی نے اپسے لابزدگان کی تقریف میں عظمائش میں لوگوں کی اگر اس میں بلوچستان کے بارے میں اٹھائیے تو وہ قاسم سوری صاحب ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں تو قاسم سوری نے جب ان کو ہائلائٹ کیا تو میڈیا کی وہاں پہ نظر گئی ہے آج یہاں پہ سی ایم پنجاب نے جو ہے پرویز الائی صاحب نے آج تونسہ کارو جان کا بیجی خان کا یہاں پہ دورہ کیا ہے شیک بھی بانٹے انداد بھی کی ہے اور جس دن سے دو بجے انہوں نے حل پھٹایا تھا اسے دن سے انتظامیں یہاں پہ الیٹ ہو گئی تھی لیکن میر صاحب انفورچنٹری ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا تھا کیونکہ جو حکومت تھی وہ تو اپنی چوری بچانے میں نیب کی کیسز ختم کرنے میں اپنے کیسز ختم کرنے میں اور اپنے جو جالی کٹ پتلی ان کی حکومت تھی وہ اس کو طول دینے میں جو ہے وہ لگی بھی تھی ان کا عوام کی کچھ سے کہنی تھی چودہ چودہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ اوپر ہے اس سے زیادہ ہے بلوں میں انتہائی شدید اضافہ کے اندر ٹیکس کی برمار ہے نیگائی جو ہے وہ اس قدر کمر طور جو ہے اس وقت ہو چکی ہے لیکن اگر آپ ان کی خبریں لے تو آپ کو آپ کے سامنے ہیں کہ جو وزیراعظم صاحب ہیں جالی جو کرائی منسٹر ہیں ان کی ہیلیک آفٹر کے آپ کو ویڈیو نظر آئی ہے کیامرہ میں نے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کیامرے کو پر ہے پھر وہ ایک ایکشن کرتے ہیں دراما کرتے ہیں جس طرح کہ ان کو عادت ہے کہ خلاف زبگار میں وہ ہمیشہ گم بوٹس پین کے سلکے اتروا کے وہ ایک شوشہ کر کے چل جاتے ہیں لیکن اس وقت تو پنجاب حکومت اب ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہم اس وقت لیٹ ہیں ہم لڑ رہے ہیں لیکن تباہی بہت زیادہ پیل چکی ہے لانگ ٹم پلانی کی ضرورتی جو نہیں کی گئی فارن فنڈنگ کیس جس طرح آج فیصلہ آیا پی ٹی آئی نے تقریباً سورہ آکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے اور خان صاحب کا جو ڈیکلیریشن مس ڈیکلیریشن وہ بھی سرٹیفیکیٹ بھی اس کو بھی کہا ہے کہ غلط بھی آنی بڑا اہم فیصلہ آج جو آیا ہے اس کے دورس نتائج ہوں گے تحریک انصاف کے اوپر بھی ایک پوری طرف سے آپ کے سامنے جو بیٹھیں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب اب تو استیفہ دیں چیئرمنشپ سے کیا کہیں گے جہاں تک فارن فنڈنگ کیس ہے اور یا وہ ممنومہ جو فنڈنگ کیس ہے سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کے ٹائگرز کو پرائیمیشن امران خان کو اور پاکستانیوں کو میں مبارک بات دیتی ہوں کہ آٹھ سال کی تغییل جو ہے جو ہمارے اوپر زور آزمائی کی گئی جو ہمیں ملائن کیا گیا اور جو ایک تغییل کیس لڑا گیا ہمارے خلاف بیلد کیا گیا کیونکہ جو پی ٹی ایم کی جماعتیں تھی ان کو پتا ہے کہ جب بھی میدان میں جائیں گے تو موکی کھائیں گے شکست ان کا مقدر بنی گا اور پی ٹی آئی ہی اور پرائیمیشن امران خان کا ویانی ہی دلوں میں گھر کر رہے اور ابھی جس طریقے سے ہم لوگوں نے پنجاب کے اندر جو بائی الیکشن حملے جس طرح ون کیا ہے اور جو ہمارے خلاف اور الیکشن کمیشن نے کوشش کی لیکن ہمیں پھر بھی نہیں ہرا سکے تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس سب سے بڑی پاپلر پاکستان کی جماعت کو کچھ نہیں نکلا تو چلو تقنیقی بنیادوں پر کوشش کر کے جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں عدالت میں جا کی کوشش کی لیکن وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی اس طرح انہوں نے پنجاب کے اندر پائلیمان کے اندر کوشش کی ووٹ ہمارے کھانے کی کوشش کی ڈپیس پیکر کے ذریعے لیکن وہاں پہ بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ بائی الیکشن میں میدان کے اندر گئے تو انہوں نے ہر میدان میں ان کو ہرایا تو انہوں نے سوچا تقنیقی بنیادوں گروپ پر ایک بائیسٹ الیکشن کمیشن کے اندر ان کو ناک آؤٹ کیا جائے لیکن وہ ان کا مقدر زلط ہے اور وہ جو فورن فرننگ کا کیس ہمارے خلاف بنایا تھا آج اس کی ہار ہوئی ہے چالیس ہزار آڈیٹڈ ایکاؤنٹ ہمارے اس میں سے جو ہیں بینکنگ کوٹ کے ذریعے، تھرو کے ذریعے لیگل طریقے سے آج سالوں کے اندر چالیس ہزار آکاؤنٹ میں سے صرف تیرہ آکاؤنٹ میں جو ہے وہ کئی شوگاست نوٹس انہوں نے دیا تیرہ آکاؤنٹ میں سے ابھی میں دیکھ رہی تھی انٹرویو ایک چینل کے اوپر آ رہا تھا وہ زین کوتن والے ہیں انہوں نے کہا بھائی صاحب میں تو پاکستانی ہوں میرے پر کسیس کے آپ نے جو ہے وہ ممنوعہ فینڈنگ کا کیس لگا دیا تو ٹوٹل چالیس ہزار میں سے تیرہ آکاؤنٹ کے اوپر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا تیرہ میں سے بارہ نکل آئے بارہ کے اندر بھی ہم نے جو ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے فیڈیویڈ دیا ہے جو حلف نامہ ہوتا ہے نا حلف نامہ وہ ہوتا ہے جو شہباز شریف نے کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کا ذمہ وار ہو اور میرے بھائی چار ہفتوں کے در پاکستان سے واپس آ جائیں گے اور علاج کروا کے جو ابھی تک بھگوڑا لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو چونکہ ان کو فورجوی کی عادت ہے ان کو چاپسو بیسی کی عادت ہے ان کو جالی ڈاکومنٹس کی عادت ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی غلطی نکال لیں گے تو وہ تو ان کی ہار ہوئی ہے اور ہماری جیت ہوئے تو بارہ جو ہمارے باقی کاؤنٹس ہیں اس کے بھی بڑی ہی مزدہ کاخیز کی سمجھ ایہا ہو گیا کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی خلاف جو بچکنٹ جو پاپللس جماعت ہے جو فورن فرنڈنگ کا کیس لگایا تھا وہ تو اچھ اپنے انجام کو پہنچ جوا ممنوعہ فرنڈنگ میں سے بارہ تیرہ ایک آنٹس اس میں سے ایک آنٹ کے اوپر خود اس نے جواب دے دیا ہے کہ میں پاکستانی ہوں بارہ کا بھی ہم جو ہے وہ لیگل ہمارے بارے پاس ڈاکومنٹس ہم جا کے جواب دے دیں گے لیکن ساتھ ہی اب ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ استفادے دیں وہ باعث ہے اس نے آٹھ فیصلے ہمارے خلاص کی ہیں جو کہ کوٹ نے جا کے سیٹ اف سائیڈ کر دی ہے کہ نہیں یہ فیصلے غلط ہے پاکستان تحریک حقوق کے خلاص تو ان کا کانٹکش ثابت کرتا ہے کہ وہ پارشل ہیں وہ تیلڈ ہیں کسی جماعت کی طرف کسی اور کی طرف اور وہ جو ہے وہ باعث ہے دوسرا اب ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے تو فارن فنڈنگ کا حساب دے دیا اور ہم اس میں سے پاکستان تحریک حساب کو کلین کٹ مل گئی ہے اب برائے مہربانی جو باٹی پارٹی ہے پیپس پارٹی پی ایم ایل ایل جمعیت علمال پی جماعت اسلامی ایم کی ایم ایم کی ایم پاکستان اب یہ ساری جماعتی بھی اپنی فارن فنڈنگ کا حساب دیں گے کیونکہ اس میں سے جو دس ملین ڈالر کا اسامہ بن لادن کیا جو انہوں نے نواز شریف کو فنڈنگ گیتی حکومت گرانے کی بینظر بھٹے کرو بینظر بھٹے کی اپنے ہی انٹرویو موجود ہیں اس کا ان کے حساب دینا پڑے گا اور یہ جو کتی خطوں کے ذریعے جو پیسے آکے رہے ہیں ان کے کونس میں اس کا بھی ان کو جواب دینا پڑے گا لیبیا سے اور دوسرے ممالس سے پاکستان کے جو مذہبی جماعتیں ہیں جس میں ان کو اس فارن فنڈنگ کا جو جواب دینا پڑے گا کیونکہ پاکستان تیرے کی انصاف کو تو کلین چٹ مل گیا ہے باقی جو بارے کاؤنٹ سے اس کا جو ہم افیڈیوٹ ہے ہم مذہبی تو اس کا جواب دیں گے اس میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور ہوں گے لیکن اب باقی پارٹیوں کی امتحان کا ٹائم ہے وہ اس میں سے اب اپنا بتائیں کہ ان کے یہ پیسے کہاں سے آئیں یقیناً اس میں سے فالودے والے پاپڑ والے دہیبلے والے مستاذ چینی والے اسی طرح کی اکاؤنٹ نکلیں گے کیونکہ پاکستان تیرے کی انصاف ایک واحد پولیٹیکل پارٹی یہ پاکستان کے اندر جس کے ایڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے جو بینکنگ کورٹ جو ہے وہ ٹرانجیکشن ہوئی ہے اور یہ پہلے پولیٹیکل پارٹی جو فائنڈ ریزنگ کرتی ہے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان تیرے کی انصاف کے روا مجھے بتا دیں سب ہم الیکشن کمیشن سے بیمار کرتے ہیں کہ وہ فری این فیئر جو کورٹ کو آرڈر ہے باقی پارٹنگ کا بھی فورنس فانڈنگ کی کیس کا فیصلہ کریں بڑی مہروانی محترمہ زرطاش گل صاحب وفاف کی وزیر رہے چکی ہیں ایم اے نے ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنمائے ہیں آپ کی بڑی مہروانی آپ نے ٹائم دیا نربیق جو ٹیم چھب رکم